دوستو آخر کار بھارت اور ویشٹن ڈیس کی ٹیم کے بیچ چوتھا ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیلا گیا اور ایک سمیہ پر جب ویشٹن ڈیس کی ٹیم اس مقابلے کو لگ بگ ہاری چکی تھی تو اس نے میدان پر باپسی کی لیکن پھر آویش خان اور روی ویسنوئی نے اپنی ہیٹ ٹرک والی گندواجی سے اس ہارے ہوئے مقابلے کو پلٹ کر رکھ دیا اور وہیں اس دوران ہم آپ کو بتا دیں کہ آویش خان روی ویشنوئی اور عرشدیب سنگھ کی وہ چمتکاری گندواجی تو آپ سبھی کو یہاں پر ہم آج کس ہائلیٹ ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ سبھی بلکل بن رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کی جیس سے خوش ہو تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور آپ بھی ہمیں نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کہ بھارت اور ویشنوئیز میں سے آپ کس ٹیم کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہو اپنی قیمتی رائے ہمیں جرور بتانا تو چلیے اب آپ کچھاتا سمینا لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو جس کے آپ سبھی کو بتائیں کہ بھارت اور ویشنوئیز کی ٹیم کے بیچ پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا چوتھا مقابلہ لاؤڈر ہیل فلوریڈا میں کھیلا گیا تو وہیں اس میچ میں ویشنوئیز ٹیم کے کپتان نکولس پورن نے ٹاوس جیت کر پہلے گیندواجی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارتیا ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے روہیت شرما اور ریشا پنت کی تابرتوڑ بلے باجی کی بدولت 20 اوور میں 5 وگٹ کے نقصان پر 191 رن بنائے اور پورن کی ٹیم کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے 192 رنوں کا ٹارگٹ دیا حالکہ دوستو اس مقابلے میں ایک پل تو امیدیں لگ رہی تھی کہ ویشنوئیز کی ٹیم 192 تو چھوڑیے سورن اور 110 رن تک بھی پہنچ جائے وہ بھی بڑی بات ہوگی لیکن دوستو ویشنوئیز نے تو ایسی بلے باجی کر ڈالی کہ ایک ٹائم کے لیے تو ہم سبی کے ہوشی اڑ گئے دراصل دوستو اس رومانچک مقابلے کی اگر پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں تو پہلے جب وہ بھارتیا ٹیم بلے باجی کے لیے اتری تھی تو بھارت کی طرف سے روحیت شرما اور سورہ کمار یاداو پاری کی شروعات کے لیے آئے جہاں دونوں ہی بلے باج توفانی چھکے چوکوں کی برسات کر رہے تھے لیکن دوستو اسی بیچ پہلا بڑا جھٹکا 53 رن کے کل سکور پر روحیت شرما کے روپ میں بھارتیا ٹیم کو لگا جہاں اکیل حسین کی گیند پر وہ بولڈ آؤٹ ہو گئے تو وہیں دوستو روحیت شرما نے اس دوران 16 گندوں میں 33 رن بنائے اور انہوں نے اپنی اس پاری میں دو چوکے اور تین بڑے چھکے بھی لگائے تھے جیسے کہ آپ سب یہاں پر اسکور کارڈ میں بھی دیکھ سکتے ہو تو وہیں دوستو روحیت شرما کے آؤٹ ہو جانے کے بعد پھر میدان پر اترے دیپا کھوڑا جہاں دیپا کھوڑا اور سورہ کمار یاداو کے بیچ اچھی ساجداری ہوتی اس سے پہلے ہی سوڑا کمار یاداو 14 گندوں میں 24 رن بنا کر الزاری جوسف کی گیند پر LBW آؤٹ ہوئے جس کے چلتے یہ دوسرا بڑا جھٹکا ماتر 61 رن کے کول سکور پر ہی بھارت کو لگ چکا تھا حالانکہ دوستو پھر دیپا کھوڑا اور رشاپ پنت نے پاری کو سنبھالا جہاں دیپا کھوڑا نے اس دوران 19 گندوں میں 21 رن بنائے تو وہیں رشاپ پنت نے 31 گندوں میں سب سے زیادہ 44 رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں دوستو یہ چار بڑے وکٹ گر جانے کے بعد سنجو سیمسن اور دینیش کارتک میدان پر اترے جہاں اس دوران سنجو سیمسن نے 23 گندوں میں 30 رن بنائے جیسے کہ آپ سب یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہو تو وہیں دینیش کارتک کا بلا چلا نہیں ماتر وہ 9 گندوں میں 6 رن ہی بنا سکے تو وہیں اکشر پٹیل نے 8 گندوں میں 20 رنوں کی تابر توڑ بلے باجی کر کر بھارتیہ ٹیم کے سکور کو 20 اوور میں 5 وکٹ کے نقصان پر 191 پر پہنچایا اور اس دوران ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو 20 اوور میں 192 رن بنانے تھے حالانکہ دوستو اسی بیچے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی گندواجے کی بات کی جائے تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی طرف سے آویڈ مکوئی اور الزاری جوسف کو 2-2 وکٹ ملے تو وہیں اکیل حسین کو ماتر 1 وکٹ ملا اور اسی کے ساتھ جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم 192 رنوں کے لکشہ کا پیچھا کرنے کے لئے اُتری تو یہاں ویسٹ انڈیز کی طرف سے برینڈن کینگ اور کائل میرس نے پاری کی شروعات کی حالانکہ دوستو ان دونوں ہی بلے باجوں سے آج ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو امید تو خوب تھی کہ یہ تابر توڑ بلے باجی کریں گے اور ایسا یہ کرتے ہوئے بھی شروعاتی کچھ اووروں میں ناجر بھی آئے درسل دوستو پہلا آور جب بھونیشور کمار کروانے کے لئے آئے تھے تو ان کے ایک ہی آور میں چودہ رن ان دونوں ہی بلے باجوں نے مل کر جڑ ڈالے تھے جس کے چلتے ہاں ویسٹ انڈیز کو کافی صدی ہوئی شروعات مل چکی تھی اور برینڈن کینگ کائل میرس ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی طرف سے تابر توڑ بلے باجی کر کر اپنی لیکو حاصل کرتے اس سے پہلے ہی آویش خان نے برینڈن کینگ کو کوٹ اینڈ بولڈ آؤٹ کر دیا جیہاں دوستو برینڈن کینگ آج کی اس مقابلے میں ماتر آٹھ گندوں میں تہرہ رنی بنا سکے اور اپنی اس پاریمونوں نے تین چوکے لگائے تو وہیں دوستو آویش خان کی شامدار گندواجی اس دوران ہم سبھی کو دیکھنے کے لئے ملی چونکہ جب برینڈن کینگ آؤٹ ہو گئے تھے تو ان کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی طرف سے تیسرے نمبر پر بلڑے باجی کے لئے اترے ڈیوان تھومس جہاں کائل میرس اور ڈیوان تھومس کو بھی آج آویش خان نے ٹکنے نہیں دیا دراصل دوستو دوسرا بڑا جھٹکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ڈیوان تھومس کے روپ میں لگا جو کی اپنی چھکوں کی برسات کے لئے جانے جاتے ہیں وہ ماتر چار گندوں میں ایک رن بنا کری آویش خان کے اوور کی پہلی ہی گند پر دیپاک ہڑا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے چلتے یہ دو بڑے جھٹکے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو 22 رن کے کل سکور پر ہی لگ چکے تھے اور یہاں سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم پوری طرح سے اس مقابلے میں پچھڑتی ہوئی نجر آ رہی تھی حالانکہ دوستو دیوان تھومس کے آؤٹ ہو جانے کے بعد پھر میدان پر اترے کپتان نکولاس پورن جہاں کائل میرس اور نکولاس پورن پاری کو سمحلنے کی کوشش تو کر رہے تھے لیکن دوستو اسی بیچ کسرا جھٹکا نکولاس پورن کے روپ میں لگا جو کی آٹھ گندوں میں 24 رن بنا کر آؤٹ ہوئے جیسے کہ آپ ہم پر دیکھ بھی پار ہوگے تو وہیں چوتھا جھٹکا کائل میرس کے روپ میں لگا جو کی 16 گندوں میں 14 رن ہی بنا سکے حالانکہ دوستو اس کے بعد ایک کے بعد ایک ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے چالو ہو چکے تھے جہاں رومین پویل 16 گندوں میں 24 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں جیسے ہولڈر 13 رن اکیل حسین 3 رن بنا کر پاویلین لوٹے حالانکہ اس دوران شمران ہٹمائر بیچ میدان پر ٹکے تو ہوئے تھے لیکن دوستو وہ میچ کو ویسٹ انڈیز کی جھولی میں ڈال نہیں پائے اور اس مقابلے کو بڑی ہی آسانی سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف بھارت نے جیتا حالانکہ دوستو بھارتی ٹیم کی جیت کے ساتھی 3-1 سے اب یہ سیریز بھی بھارت کے نام ہو چکی ہے جہاں اس دوران بھارت کی گندواجی میں ہم سب کو آویش خان اور اکشر پٹیل کی طرف سے شاندار گندواجی دیکھنے کے لئے ملی جائیں انہوں نے دو دو اور تین تین وکٹ حاصل کیے تو ہی عرشدیب سنگھ اور روی ویسنوئی کو بھی ایک ایک سفلتہ ملی باقی آپ سب یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہو اور ایسے میں دوستو آپ سب کی کیا رائے ہیں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے ٹیم کے بیچ یہ مقابلہ دیکھنے کے بعد اور آپ کس بلے باج اور گندواج کو اس کی بلے باجی اور گندواجی کے لئے دس میں سے دس نمبر دینا چاہو گے آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر چرور بتائیے گا دوستو جیسے کہ آپ سبی کو پتائیں کہ بھارتے ٹیم پانچ میچوں کی ٹی ٹوانٹی سیریز کے دورے پر ویسٹ انڈیز میں اور وہیں دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم میچ کھلنے کے لئے امریکہ کے فلوریڈا میں پہنچی جہاں آج کی اس رومانچک مقابلے میں ویسٹ انڈیز ٹیم کے کپتان نکولس پورن نے ٹوز جیتا اور ٹوز جیت کر انہوں نے پچھ دیکھتے ہوئے پہلے بلے باجی کا فیصلہ کیا جہاں ان کا بلے باجی کرنے کا فیصلہ ٹیم کے لئے بلکل صحیح بھی ثابت ہوا کیونکہ یہاں پر ویسٹ انڈیز نے بیس اوور میں چار وکٹ کے نقصان پر دو سو ستائیس رن بناڑا لیتے اور بھارتیہ ٹیم کو لکشہ ملا دو سو اٹھائیس رنوں کا حالانکہ دوستو اس دوران یہ مقابلہ اتنا رومانچک انت میں جاتے جاتے ہو گیا تھا کہ بھارتیہ ٹیم اس مقابلے کو لگ بگ ہاری چکی تھی لیکن یہاں پر اگر رویندر جڑے جا اور دینیش کارتک نے اپنے وہ چمتکاری چھکے نہ لگائے ہوتے تو میں بارہ رنوں کی پاری کھیلی حالانکہ یہ چار بڑی وکٹ گر چکے تھے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا اسکور بھارت کے خلاف ڈیٹسو کے پار ہو چکا تھا حالانکہ پھر شمرون ہیٹمائر اور ڈیوان تھومس نے پاری کو سنبھالا جہاں شمرون ہیٹمائر 32 گندوں میں 51 تو وہیں ڈیوان تھومس نے پانچ گندوں میں چھے رن بنائے اور اسی کے ساتھ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا اسکور 227 تک پہنچ سکا اور بیس اوور میں چار وکٹ کے نقصان پر 227 رن ویسٹ انڈیز نے بنائے اور اس طوران اگر بھارت کی گندواجی کی بات کی جائے تو وہیں دربی چندرہ نشمن نے سب سے زیادہ دو وکٹ لیے اور وہیں بھونیشور کمار کو ایک وکٹ ملا اور ارشدیپ سنگھ کو بھی ایک وکٹ اور اسی کے ساتھ جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف 228 رنوں کے لکشہ کا پیچھا کرنے کے لیے بھارتی ٹیم میدان پر اجری تو بھارت کی طرف سے آج پاری کی شروعات کرنے کے لیے روحیت شرما اور سورا کمار یادو ایک بار پھر سے اُترے حالانکہ دوستے ان دونوں ہی بلدے باجوں سے امیتی کی اچھی پاری کھیلیں گے لیکن یہاں پر پہلا جھٹکا دوسری ہی گند پر بھارت کو لگ چکا تھا جہاں روحیت شرما دو گندوں میں ماتر چار رن بنا کر ہی آؤٹ ہو گئے اور ان کو الزاری جوسف نے اوویڈ مکوئے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروایا تو چلیے باگے بڑھتے ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے سورا کمار یادو کا بھی بلاج خوب اچھا چلا جہاں روحیت شرما کے ساتھ مل کر سورا کمار یادو نے بہتارن بنائے اور وہیں آپ سبھی آنپر دیکھ بھی سکتے ہو تو میں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے گئے اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سبھی کو سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو ملیں گے اگلی خبر ایسی جانکاری میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت